السلام علیکم میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سے اللہ کا شکر ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اپنی دعاوں میں ہر کسی کو یاد رکھا کریں ہر کسی کے لئے دعا کیا کریں اس سے آپ کی دعاوں کی قبولیت جلدی ہوتی ہے آپ کسی کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی جلدی قبول کرے گا تو چلیں ابھی میں آپ کو ریسے پی بتاتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیا ہے فیا ویلوکس تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا ویڈیو کو لائک کومنٹ کریے گا اور بتائے گا کہ میرے چینل کا نام آپ لوگوں کو کیسا لگا پہلے بہت بڑا نام تھا سب نے کہا کہ آپ چینل کا نام چھوٹا کریں اس لئے میں نے اپنے چینل کا نام چھوٹا کیا ہے تو چلیں میں جو ہے ابھی آپ کو بتاؤں گی بادام والی چائے بارش بھی ہو رہی ہے تو اس میں بادام والی چائے پیئے تو اور ہی مزہ آجاتا ہے تو چلیں جلدی سے میں آپ کو بتاتی ہوں بادام والی چائے کا یہ ہے دو کپ جو ہے میں نے یہ دودھ ہے لیکن اس میں ڈیڑھ کپ دودھے اور آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈالائے ٹھیک ہے اور یہ میں نے بادام لے لیے دس سدد جن کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے باریک باریک کٹ لے اور یہ دو الائچی ہیں اور یہ چینی ہے اور یہ پتی ہے چینی اور پتی کے بغیر تو چائے بنی نہیں سکتی تو یہ تو ہمارے مین انگریڈنس ہے تو پتی آپ لوگ جو ہمیشہ اچھی یوز کیا کریں اسے چائے کا ٹیسٹ اچھ آتا ہے ہم جو فیملی مکسچر چائے استعمال کرتے ہیں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے پہلے ہم دوسری استعمال کرتے تھے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہے ہم اب جو ہے فیملی مکسچر چائے یوز کرتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں جو آپ لوگ کو پسندے چائے کی پتی آپ وہی یوز کریں تو چلے میں جو ہے ابھی آپ کو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی ہم جو ہے بادام والی چائے وہ کیسے بنے ہم نے آنکھ چلالی اور ہم نے جو ہے دودھے اس کو رکھ دیا ہے چولے پہ تو ابھی اس میں جیسے بوائل آئے گا ہلکا سا تو پھر ہم اس میں الائچی شامل کریں گے ہمیں جو ہے ہلکا ہلکا سا بوائل آ رہا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے دو الائچی جو ہے وہ اس میں کھول کے ہم ڈال دیں گے میں نے الائچی کو کھول لیا تھا اس لیے کہ میں جو ہے خود ویڈیو بنا رہی ہوں اس لیے مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے زیادہ تر جو ہے میں پھر اس طرح سے کام کر لیتا ہے دیکھیں ہم نے کھول کے دو الائچیوں کو ڈال دیا ہے یہ ہم نے الائچی شامل کر دی ہے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے کہ اس میں الائچی کا تیسٹ آجائے اب جیسے اس میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں جو ہے پتی شامل کر دیں گے اب اس میں جو ہے ہم پتی دال دیں گے پتی جو ہے آپ اپنے تیسٹ کے مطابق ڈالیں پتی جو ہے آپ اپنے تیسٹ کے مطابق ڈالیں جتنی آپ strong پیتے ہیں تو آپ زیادہ پتی ڈالیں آپ اگر normal پیتے ہیں تو نورمل ڈالیں ہم جو ہے نورمل پیتے ہیں تو اس لئے جو ہے میں نورمل کی حساب سے پتی ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کریں گے اور اس کو تھوڑا اس کا پتی کا کلر نکلنے دیں گے پھر ہم اس میں جو ہے چینی شامل کریں گے چینی جو ہے آپ ہمیشہ پتی ڈالنے کے بعد دو تین بوائل آجائے پھر ڈالیں نہیں تو اس سے چائے کا کلر جو ہے بلیک ہو جاتا ہے اور چائے کا ٹیسٹ بھی تنا اچھا نہیں آتا پھر اس میں ڈالیں تو آپ دیکھیں گے چائے کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور اس طرح سے آپ چائے کو مکس کرتے رہے ساتھ ساتھ ہلاتی جائیں اس سے جو ہے چائے بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں جھاگ بن دی ہے نا اس سے چائے جو ہے بہت اچھی بنے گی اس کا کلر نکل آیا ہے تو ابھی ہم جو اس میں چینی ڈال دیں گے چینی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں پتی بھی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہوگی اور چینی بھی ہم جو ہے نارمل چینی پیتے ہیں اس لیے میں اس میں جو ہے اپنی حساب سے چینی ڈال دیں گے اور ابھی آپ اس کو مکس کریں اس طرح سے ہلاتے جائیں ساتھ ساتھ اس سے جو ہے چائے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتھ ہے اس کو جو ہے تین سے چار منٹ ہم پکائیں گے تو پھر میں جو ہے آپ کو کپ میں ڈال کے چائے دکھاتی ہوں کہ ہماری چائے جو ہے وہ کیسی بنی ہے چائے کو جو ہے ہم نے کپ میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں جو ہے بادام ایٹ کریں گے اوپر سے ہم اس میں بادام ڈال دیں گے چائے میں اس طرح سے آپ بادام ڈال دیں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چائے دیکھیں آپ کتنی اچھی بنی کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے چائے کا اس رہ سے پیسے چائے روٹ رائے کریے گا آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی یہ دیکھیں چائے کتنی اچھی بن کے ہماری تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ ضرور جو ہے یہ بادام والی چائے ٹرائے کریے گا یہ جو ہے سردیوں میں بہت اس کا مزہ آتا ہے پینے کا بہت ٹیسٹ ہی لگتی ہے اور ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو ہم جو ہے سردیوں میں ضرور یہ چائے بنا کے بادام والی پلاتے ہیں جو ہے ضرور اپنے مہمانوں کو بھی یہ چائے بنا کے ضرور پلائے گا اور بتائی گا کہ کیسی لگیا آپ لوگوں کو چائے تو یہ پلیز اس ریسپی سے آپ لوگ ضرور ٹرائے کری گا تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دعاوں میں ہمیشہ ہر کسی کو یاد رکھا کریں دعا سب کے لئے کیا کریں کیا پتہ آپ کے مو سے نکلی جو دعا ہے وہ کسی کے لئے قبولیت کا ذریعہ بن جائے اس لئے ہر کسی کو دعاوں میں یاد رکھا کریں اور مجھے بھی پلیز دعاوں میں یاد رکھے گا چلیں اس ریسپی کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ